اسم محمد الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ علام اقبال اوپن یونیورسٹی کے آٹم 2020 کے اگزامز کچھ دن پہلے ہی پوسٹ پونٹ ہوئے ہیں اب آگے کیا ہوگا پیپر کیسے لیے جائیں گے یہ ایٹا کیا ہوتا ہے یہ سب جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو کلیر انفرمیشن مل سکے کہ اگر ایٹا کے تھرو اگزام ہوتا ہے تو وہ آپ نے کس طرح سے اس کو کرنا ہے بی ایٹ کے پیپرز جو 30 اپریل سے شروع ہونے جا رہے تھے انہیں بھی ملک میں کرونا کی وبا بڑھنے سے روک دیا گیا ہے ایڈوکیشن منسٹر شفقت محمود کا کہنا ہے کہ ملک میں 15 جون تک سب امتحانات ملتوی رہیں گے اس سلسلے میں اب سننے میں آ رہا ہے کہ علام اقبال اوپن یونیورسٹی ایٹا لینے جا رہی ہے ایک دو دن ہو گئے ہیں کہ اس نیوز کو سرکولیٹ کرتے ہوئے اب یہ ایٹا کیا ہے ایٹا کہتے ہیں جی انڈ ٹرم اسیسمنٹ کو ای ٹی اے تو یہ ابڈیویشن بنتا ہے جی انڈ ٹرم اسیسمنٹ کا پچھلے سال بھی کرونا کی وجہ سے ایٹا ہی لیا گیا تھا اس میں سٹوڈنٹس گھر بیٹھے اپنا پیپر حل کر کے یونیورسٹی کو واپس بھیج دیتے ہیں یونیورسٹی کی طرف سے ایک کوسٹن پیپر سٹوڈنٹس کو مصول ہوتا ہے اور یہ بالکل آپ کی اسائیمنٹس کے جیسا ہی ہوگا جیسے کہ آپ کی ڈیٹ شیٹ ہے جو وہ اناؤنس کی گئی ہے تو اسی ڈیٹ شیٹ کی مطلب جن آپ کی ڈیٹس پر پیپر ہے وہی پیپر انہی ڈیٹس پر آپ کو کوسٹن پیپر گھر بیٹھے ہی مصول ہو جائے گا اور آپ نے اس کو فل کر کے واپس یونیورسٹی کو بھیج دینا ہے اب جب آپ یونیورسٹی کو اپنا پیپر بھیجیں گے کوسٹن پیپر اور آپ کا جو پیپر ہوگا جس کو آپ فل کریں گے وہ جب آپ بھیجیں گے تو آپ کو اس کے ساتھ تین پرت بھی ملیں گے آپ نے وہ تینوں پر جیسے آپ کی اسائیمنٹ کے ساتھ ملتے ہیں بلکل ویسے ہی وہ آپ کو تین پرت بھی ملیں گے آپ نے ان پرتوں کو لازمی پور کرنا ہے جس میں آپ نے اپنا رول نمبر ایڈریس ریجسٹریشن نمبر اور جس ڈیٹ کو آپ کا پیپر ہے وہ ڈیٹ یہ سب کچھ آپ نے لکھنا ہے اور پھر آپ نے اس کو پوسٹ کروا دینا ہے اور وہ یونیورسٹری کی ایڈریس پر آپ پوسٹ کروائیں گے تو وہ یونیورسٹری کو ریسیف ہو جائے گا اب یہاں پر کچھ سٹوڈنٹس کیا گلتی کرتے ہیں کہ اپنا رول نمبر لکھا تو ریجسٹریشن نمبر نہیں لکھا یا ریجسٹریشن نمبر لکھ دیا تو رول نمبر نہیں لکھا تو یہ بات یاد رکھئے گا کہ جب آپ کوئی چیز مس کرتے ہیں اپنی اس کمپلیٹ انفورمیشن میں تو وہ آپ کے لئے بڑے نقصان دے ثابت ہوتی ہے میرا پرسنل ایکسپیڈینس یہ رہا ہے کہ لازٹ ٹائم جب میں نے ایٹا چیک کیا تو میرے پاس پورا پیپر تھا لیکن اس پیپر کے پرت نہیں تھے جس کی وجہ سے مجھے اس پیپر کو فیل کرنا پڑا تو اب جب بھی پیپر کریں تو کوشش یہ کیجئے گا کہ پرتوں کو بھی آپ پور کریں اور جب آپ اپنا پیپر سٹارٹ کریں لکھیں کاغذ پہ تو اس پہ آپ نے فرسٹ پیج پہ بھی سب کچھ آپ لازمی لکھیں لیکن ابھی تک یہ فائنل ڈسیئن نہیں لیا گیا کہ بچوں سے فیزیکل اگزامز ہی لینے ہیں یا ایٹا لینا ہے لیکن جلد ہی اب اس پر فیصلہ بھی کر لیا جائے گا لیکن یہ بھی یاد رکھے گا کہ پیپر ہوگا ضرور یہ نہیں کہ اسائیمنٹ مارکس کی بیس پہ آپ پرموٹ کر دیا جائے ایسا بالکل نہیں ہوگا آپ اپنی تیاری رکھیں اور یہ بھی ہے کہ اگر ایٹا لیا جاتا ہے تو وہ پندرہ جون سے پہلے ہی لے لیا جائے گا کیونکہ اگر فیزیکل اگزام لیں گے تو وہ پندرہ جون تک تو نہیں ہوں گے لیکن اگر ایٹا کا ڈسیئن لیا جاتا ہے یونیورسٹی کی طرف سے تو وہ پندرہ جون سے پہلے ہی آپ لوگوں سے پیپر لے لیا جائیں گے تو آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے تیاری رکھیں اپنی اور اچھے سے پیپر کریں اور جب یہ فائنل ہوتا ہے کہ ایٹا ہوگا یا نہیں ہوگا تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی کمپلیٹ ویڈیو بنا دوں گی کہ آپ نے اس ایٹا کو فیل کیسے کرنا ہے کیا کیا چیزیں منشن کرنی ہیں تاکہ آپ یہ گلتی مت کریں جس طرح بہت سے سٹوڈنٹس نے لازٹ ٹائم کی اور وہ اس وجہ سے فیل کر دئیے گئے کیونکہ جب آپ کی انفرمیشن نہیں لکھی ہوگی کمپلیٹ تو ظاہری بات ہے آپ کی مارکنگ کے دوران جب آپ کا نام یا رون نمبر نہیں ملے گا تو پھر آپ کو فیل ہی کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس پہ پھر میں نیکسٹ کمپلیٹ ویڈیو بنا دوں گی اور آپ اپنے پیپر کی تیاری رکھیں اور اچھے سے پیپر دیجئے گا اللہ حافظ